موسیقی سنو چوری ہو گئی چوری ہو گئی یہاں کا ایٹ تیک پیس غائب ہے یہاں پر اس کی ڈیٹیلز لکھی ہو گئی ہے جلدی ڈور کلوز کرو چور بھاگنا نپایا آپ اس للایا سے نا کیا چوری ہو گیا بٹائیے یہ دیکھئے یہ والا ٹیبل کھلی ہے اس کے اوپر کا سمان چوری ہوا ہے اے ڈھٹے دیکھئے آپ نے تو درہ ہی جیاتا جنب اس ٹیبل پر کچھ سمان تھا ہی نہیں بلکہ یہ ٹیبل اپنے آپ میں ہی ایک اینٹیک پیس ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے یہ ٹیبل چولوی صدی کا ہے ڈیٹھ ہے گیارہ دسمبر 16 سو شولا سمجھے کی نئے ایک منٹ یہ ٹیبل تو سچ پیچ ہوگیا ہے اس ٹیبل پر انگلیش ڈیجلس پہ ڈیٹیلز لکھے ہوئے ہیں پر سوچنے والی بات تو یہ ہے کی 16 سو 16 سال میں انڈیا میں انگلیش چلتی ہی نہیں تھی آرے واہ کیا دماغ پایا ہے you are right بچے اس کا مطلب تیبل سچ میں چوری ہو گئی ہے گارڈز جلجی سے سارے دور چیک کرو کوئی بھی باہر نہ نکل لے پائے چاچو مورتی پکڑو ساری ساری شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے آرے نہیں نہیں ابھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ایک ٹیبل جو غائب ہوا ہے اس کو تو ڈھونڈا پڑے گا ریال اینٹیک ٹیبل نہیں ملا تو مجھے پیسے بھرنے پڑیں گے میری ریپیٹیشن خراب ہوگی وہ آلگ سر تیبل تو گائب ہوا ہی ہے پر اس ٹیبل کی مورتی کہاں چلی گئی ہاں رہے کیوں مجھے جھکے پر جھکے دیے جا رہے ہو سیکیوریٹی میرے آئے آئیو آٹینشن پلیز ایوری بیڈی سوری فار دی انکنوینینس پر ہمیں آپ سب کی تلاش ہی لینی پڑے گی سب لوگ لائن سے کڑے ہو جائیے پلیز ہم سب کی تلاش ہی تو ہو چکی ہے اور آپ کے پاس بھی تو بیگ ہے اس کو بھی تو چیک کیجئے نہیں نہیں میرے بیگ میں میرا لنچ باکس ہے اور کچھ نہیں ہے انگل جب بیگ میں آپ کا لنچ باکس ہی ہے تو آپ کے پسینیں کیوں چھوٹ رہے ہیں ایس ہی تو آن ہے ایس ہی تو آن ہے ایس ہی تو آنٹی سب رہا ہے کیا اوہ آنٹی کوڑا ہمیشہ ڈس پین میں جا کر ڈالنا چاہیے رب آوڑی بونج بہت بھاگ دوڑ کر آلی تونے سارا میک اپ دھول گیا بہتر شیشہ دکھا یہ کیا آرہ یہ میڈم جی کی سٹائل ہے ریس میں نے بدھوکنی اپنی لات چلائے اپڑا مکھڑا تو دکھا سارا میڈم سوری پلیز مجھے ایرس مت کریے گا میں نے تو چوری کسی اور کے کہنے پر کی ہے میں تو میزیوم میں کام کرتا ہوں ایک آل بی نے مجھ سے مورتی چھرانے کو کہا تھا بجلے میں وہ مجھے پیسے دینے والا تھا میں پیسو کی لالچ پر آ کر بہگ گیا تھا میڈم ری باوڑے بجلدی سے ہم کو اس آدمی تک لے کر چل ورنہ تجھے پیسو کی جگہ لاتوں سے مالا مال کر دوں گی میڈم میں تو اس آدمی سے کبھی ملا ہی نہیں ہوں وہ ہمیشہ مجھ سے فون پر بات کرتا ہے میرے پیسے کسی سنسان جگہ پر وہ چھوڑ جاتا ہے اور میں اٹھا لیتا ہوں بندوکنی جی لگتا ہے یہ سچ بول رہا ہے جے یہ سچ بول رہا ہے تو بہدر سب طرف خبر پھیلا دو کہ ہم نے چور کو پکڑ لیا ہے اسلی چور گھبرا جائے گا نہیں نہیں بندوکنی جی اس طرح تو چور اور بھی الٹ ہو جائے گا ہمیں اسلی چور کو اس کے ہی اسلی نکلی کے کھیل میں پھسانا ہے ہم لوگ اس نکلی چور سے اسلی چور کو فون کرواتے ہیں اس کو بھلا سر کے آفس لے کر چلتے ہیں پولیس چیشن میں رکھیں گے تو میڈیا کو خبر لگتے دیر نہیں لگے گی ہم چل رب آوڑی پوچھ لگا اسلی چور کا بھول ہیلو جنگل میں ناشتہ مور اور شہر میں چالاگ چور کو پکڑ پانا آسان نہیں ہے ہم کام ہو گیا کام تو ہو گیا تھا پر این موقع پر پولیس نے مجھے گیر لیا میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلا ہوں میں اب یہاں نہیں رہ سکتا آج ہی اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں ایسے کیسے گاؤں جاؤ گے میرا سٹیچو کا ہے میں نے بھاگتے سمیں سٹیچو وہی پر پھیک دیا تھا اب تم جانو اور تمہارا کام مجھے ہی جمیلی سے باہر نکل لائے بھائی بھائی یس کام بن گیا بندوقتی جی اب اسلی سٹیچو میوزیم میں واپس رکھوا دیجے چور چوری کرنے دوبارہ ضرور آئے گا میڈم جی آپ کا کام ہو گیا اب مجھے میرا ٹیفن دے دیجئے بڑی بھوک لگی ہے نہیں تم کو ٹیفن نہیں ملے گا کیا پتا اس نے اپنے ٹیفن میں کوئی ریوولور رکھی ہو آہ پہلے میں اس کا ٹیفن چیک کروں گا پھر اس کو ٹیفن ملے گا آہ ہم SSD axter ایک بھاری ٹیز شش کا اپنی ٹکر لگاきます سوچ گرے سب کو میری طرف سے نیمبو پانی بنا کر پک چسد دیکھا میری کن esse مکھی چوس پتی کا ایک اور کار ناما چور کے ٹیفن سے چوری ہائیو ربا کسی کا بدا نامت بائے بائے میں جا کر نمبو پانی بناتی ہوں آرے مالی تو کہاں رہا ہے وہ گارڈن کا کودا ہے نا وہ اس کو باہر بھگنا ہے جلدی جا ساری دھول مٹکی آنک میں چھوک رہا ہے موسیقی رہ سب تیاری ہو گئی بلکل میڈم جی رائب دیکھتی ہوں چالاک چور کی چالاکی لیکن مورتی ہے کہاں مورتی اپنی جگہ رکھتی ہے یہ کیا یہی تو مورتی کہاں گئی ابھی تو یہی تھی رب آوڑی بوجھ کر دیا بنتا دھار یہ تو گارڈن کی مٹی ہے پر یہ اندر کیسے سیکیورٹی مالی کو پکڑو مورتی اسی نے چورائی ہے جنگل میں ناشتہ مور اور شہر میں چالاک چور کو پکڑ پانا آسان نہیں ہے یا اب دیکھ مسا چاچو چل دیوز چھوٹی پہاڑی کی طرف چلو 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 چاچو چل دیوز چھوٹی پہاڑی کی طرف چلو چلو موسیقی موسیقی ہلو سو آپ کے سارے انٹیک پیسز ریڈی ہیں آپ کل ہی آکر اپنا سامان لے جائیے اور میری پیمنٹ کر دیجئے پولیس میرے پیچھے شکاری پھیڑیوں کی طرح پڑی ہوئی ہے بچ گئی مورتی سامان پیک رکھو کل تک تمہاری بچی ہوئی 50% پیمنٹ کلیر ہو جائے گی چالاک چور تمہارا کھیل ختم اور پیسہ حضم تم نے تو ان سب سامان کی 50% ایڈوانس پیمنٹ لے رکھی ہے اگر سامان ہی نہیں رہے گا تو تم تو نہ تو گھر کے رہو گے اور نہ تو گھاٹ کے نے 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 اس کو مت بھگنا میں نے اس کے پچاس راگ لیے لیس مت بھگنا کانون کے ہاتھ اور بندوکنی کی لات سے کوئی نہ بچ سکے ہیں چاچا بھتیجا تم دونوں کب تک میرے راستے میں کنلی مار کر بیٹھے رہو گے اس ایک رنگ کے بھی مجھے کروڑوں مل جائیں گے میں تو چلا تم ہی سمحالو یہ انٹک پیسز ہم سے بانگا لینے کا ہوگا برا نتیجہ بڑے بڑوں کی چھٹی کر دیں چاچا اور بھتیجہ کیا خوشی خوشی مجھے پتی جے کمال کرتی ہے تیری میڈل ہیٹ کرتی ہے ٹیٹ فو ٹات ایسی ہے میری سوپر ہیٹ پورے کام کا پورا نتیجا کیوں بھائی چارچا اے ہاں پتیجا بھائی چارچا بھائی چارچا پانٹوش نگر میں ہے دھومت والے دکھتے ہیں بھولے بھالے پر ہے یہ ہمت والے سمچور چکے ان کے نام سکاوے جب ساملی آ جائے تو سارے رسطانہ پہ ہم سے پنگا لینے کا ہوگا پورا نتیجا بڑے پڑوں کی چھٹی کر دے چاچا اور بھاتی جا 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 موسیقی